بی جے پی ادھیر شمیش شاہ تین دین کے لیے جھارکھن کے دورے پر ہے ان کا بھب سواگت جاری ہے دورے کے آخری دن یعنی روی وار کو وہ برسا مونڈا کے گاؤں اولی ہاتو جائیں گے برسا مونڈا کے گھر کھانا بھی کھائیں گے اس سے موقع کے لیے برسا مونڈا کے جھوپڑی نمہ گھر کو چمکایا جارہا ہے ٹائلز اور ٹنکی سب لگ رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ برسا کی پوتی روز مزدوری کر کے پیٹ پالتی ہیں اور جب بھی نیتا آتے ہیں برسا مونڈا کے گاؤں کے لیے تمام وادک کر جاتے ہیں بعد میں سب بھول جاتے ہیں جھارکھن میں بھگوان کی طرف پوچھے جانے والے سوادھینطہ سینانی برسا مونڈا کے وارسوں کی جھوپڑی کا نصیب چمکتا دکھ رہا ہے رویوار کو بیجے پی ادھیاکش آنے والے ہیں اس لیے دیواروں پر پتائی چل رہی ہے فرش چمکایا جارہا ہے ٹائلز لگائی جارہی ہے ہر طرف کسی نہ کسی طرح کی مرمت یا سجاوٹ کا کام جاری ہے یہاں تک کننائی ٹنکی بھی لگائی جارہی ہے گھر والے سب دیکھ رہے ہیں پہلے بھی ایسا تامجھام دیکھتے رہے ہیں لالو یادو بھی مخیمنتی رہتے یہاں آ چکے ہیں دو سال پہلے راجنات آئے تب پورا گاؤں سجایا گیا تب کا پوسٹر اب تک لگا ہے ابھی یہاں جو ایک دو دن میں آمیت ساہے آنے والا پروگرام ہے اس لئے سارا کاجے سفائی پوچھاڑا بکری شیٹ سوچالے کی کیا دی بن رہا ہے پاندرہ ربنبہ ناو جن اور منتری سب کا پروگرام ہوتا تو اس طرح کا کاجکرام ہوتا ہے کام ہوتا ہے باقی باد نہیں ہوتا ہے اونیشہ پانچ نمہ میں لالو جی آئے تھے اور یہاں سواسند یہ کی اس گھاؤں کو ڈیچاس کر کے سارا مکان کو پکا بنائیں اور یہاں بیشنہ نگر کے نام سے جانا جائے گا اس طرح کا سرو میں وہی بات بولے تھے ہوا نہیں اس کے بعد تو کوئی کام نہیں ہوا کانڈ بناتے سارا مکھے منتری آیا یہاں تک کی راجنات سینڈی ڈیٹے سال آئے تھے انہوں نے بھی آساسن دیئے اور آساسن کے پاوجود ہی اس کام کو ہو رہا ہے سانبھا ہو رہا ہے آمیت شاہ کے دورے پر پرسا مونڈا کے وارسوں کا گھر ہی نہیں گاؤں کا کچھ حصہ بھی دمک رہا ہے گاؤں میں ہیلی پیٹ بنایا جا رہا ہے پیشک نیتاؤں کے آنے جانے کا اثر یہ ہوا ہے کہ گاؤں میں سڑکیں بن رہی ہیں چمچماتا پنچائت بھون بھی ہے اور پیشا مونڈا کا سمیتی ستھل بھی بجلی لگی ہے لیکن کب تک رہے گی اس کی گارنٹی نہیں لیکن گاؤں کی بدحالی ہر طرف دکھتی ہے ڈیجیٹل انڈیا یہاں آ کر مزاک لگتا ہے برسا کے پریوار میں بھی سرکار نے دو بیٹوں کو نوکری دے دی بیٹیوں کو چھوڑ دیا برسا کی پوتی روزانہ مزدوری کر کے پیٹ بھرتی ہے میرا دادا جی کا تو دنیا میں نہ مار ہم کولی کا بڑی کر کے ہم دن بیٹاتے ہیں یہ سوچ کر میرا آنکھ سے آسو نکلتا ہے اس گھر میں امیت شاہ کھانا کھائیں گے پریوار کہتا ہے جو ہے وہ کھلائیں گے ابھی چاوال دکھا ہے نا وہ بنا دیں گے ہم لوگ تو اچھا تو یہاں ساکھ پتے ملتا ہے وہ یہ سے کھلائیں گے گاؤں کے اس حال سے افسر اور نیتا انجان ہو ایسا نہیں ہے افسر بھروسہ دلا رہے ہیں کہ اس سرکار کے وقت وکاس ہوگا سرکار کافی سنسیر ہے گمبیر ہے اپنے پریاسوں کو لے کر اور جو آج تک کئی بار جو ان کے ڈریمز اور ایسپیریشنز جو پورے نہیں ہو پائے تھے اسے یہاں پورا کر رہی ہے آدھیاک جی کے دورے سے پہلے گرامین وکاس منتری بھی اس تیاری کا جائزہ لینے پہنچے جب سوال پوچھے گئے تو گولمول جواب دیتے نظر آئے اور خاص کر کے یہ ہمارے بڑے بھائی یہ ہے نا تو آج دیکھیں اسی طرح سے چونکہ ہم جنگل کرانے والے لوگ ہیں اور ہمارے آستی کی ستھٹی ہم پہلے جیسہ ہونا چاہیے نہیں ہو پائے اس کو ہم مانتے ہیں یہ برسہ کا گاؤں ہے برسہ آبا کا جس نے انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا تھا وہ انگریزوں کی جیل میں مرے موجودہ سرکاروں کے لیے ان کی شہار بس ایسے دورے ہیں اور بار بار بھولنے کے لیے کیے جانے والے وادے برسہ آبا کے گاؤں اولی ہاتو سے ہریونش کی ریپورٹ اینڈی ٹی بھی انڈیا